محمود بحری مدراز کے علاقے گوگی کے رہنے والے تھے دس سو پچانوے میں بیجاپور پہنچے مگر مغلوں کے محاصرے کے بعد حیدرباد چلے گئے مغلوں نے جب حیدرباد پر بھی حملہ کر دیا تو بحری مسائب میں گھر گئے بے گھری اور بے دری کے عالم میں وہ ایک بار ڈاکوں کے ہاتھ لدھ بھی گئے جس میں ان کا سرمایہ شیری بھی ضائع ہو گیا مغلوں کے حملے سے پہلے شیخ محمود بحری سکندر عادل شاہ کے دربار سے وابستہ تھے مولانا سید احمد سجادہ وقت کی فرمایت پر اپنی مشہور مسنوی من لگن لکھی بحری نے طویل عمر پائی دکن کے عظیم الشان سلطنتوں یعنی عادل شاہیہ اور قطب شاہیہ کا خاتمہ بھی دیکھا ان کا انتقال گیارہ سو تیس ہجری میں ہوا داخل مجلس رسول اللہ سے تاریخ وفات نکلتی ہے بحری نے دکنی اور فارسی میں کئی مسنویہ لکھی ہیں انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نے پچاس ہزار شیر کہے مگر اب صرف ایک ہزار اشار محفوظ ہیں بحری کے زمانے تک زبان بہت صاف ہو گئی تھی ان کی ناتوں میں بھی زبان کا یہ رخ نمائی ہے شیخ محمود بحری نے حضور اکرم کی بارگاہ میں جو حدیعہ عقیدت پیش کیا ہے اس کے منتخب اشار سمات فرمائیے محمد گر مدد ہوگا ہمارا محمد گر مدد ہوگا ہمارا سکل دکھ درد رد ہوگا ہمارا سکل دکھ درد رد ہوگا ہمارا اگر آدم سکل آگا ادو ہو اگر آدم سکل آگا ادو ہو محمد گر مدد ہوگا ہمارا ہو اللہ سمد ہوگا ہمارا کرم اس کا دساگا کم ہو حلگا کرم اس کا دساگا کم ہو حلگا ہمارا اگر کولا اصد ہوگا ہمارا اگر کولا اصد ہوگا ہمارا مواہد کام اممہ کھول محمود مواہد کام اممہ کھول محمود نوت اور احمد گر آہد ہوگا ہمارا اور احمد گر آہد ہوگا ہمارا محمد گر آہد ہوگا ہمارا